تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو آباوت کرونا سیچویشن ان کینیڈا اور گلوٹ ڈیلی کنیڈین نیوز بلٹن ان ہندی اور اردو انلی اٹھ ٹی وی کانیڈا میں قدیم قبال سے تعلق اکنے والے مزید بچوں کی باقیان دریافت مینیٹوبا میں درجنوں بچوں کی ہلاکت کا انکشاف ہوا ہے قدیم قبال کی جانب سے بچوں کی ہلاکت کو تقلیف دے قرار دیا گیا ہے کنیڈین وزیراعظم جسٹین ٹوڈو کی کابینا بائیس نومبر کو دوبارہ خلف اٹھائی کی وزیراعظم آفیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ویکسین منڈیٹ حکومتی ترجیحات میں سرح فیرست ہے ملک کو آگے لے جانے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں کنیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاو میں اضافہ جاری مریضوں کی مجموعی تعدادہ سولہ لاکھ چھہتر ہزار آٹھ سو چیالس تک جا پہنچی ہلاکتیں اٹھائیس ہزار چار سو ارسٹ ہو گئیں نئی افغان حکومت تسلیم نہ کرنے سے دائش کو فائدہ ہے امیر خان متقی کا کہنا ہے کہ امریکہ کا ملک کی زخائر منجمن کرنا عالمی قوانین اور انسانی حکوم کی خلاف فرضی ہے دائش کے خطرے کے حوالے سے ملک میں سیکیورٹی کو یقینی بنایا گیا ہے امریکی نیورسٹی میں اندھا دن فارنگ سے ایک شخص ہلاک سات زخمی پولیس نے دو افراد کو شک کی بنیاد پر گرفتار کر لیا ینیورسٹی انتظامیاں نے دو روز کے لیے کلاسز منصوب کر دی ہیں دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد چوبیس کروڑ چودہ لاکھ چیاندوے ہزار ساس سو آٹھ تک جا پہنچی موزی وارث امبات انچاس لاکھ چودہ ہزار چار سو نوازی ہو گئیں اکیس کرو ستاسی لاکھ انتیس ہزار چار سو چھے کرونا مریض صحتیاب ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا کی صوبے منیٹوبا میں ایک بار پھر قدیم قبائل سے تعلق رکھنے والے بچوں کی مزید باقیات دریافت ہوئی ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں کینیڈا کی صوبے منیٹوبا میں ایک بار پھر قدیم قبائل سے تعلق رکھنے والے بچوں میں مزید باقیات دریافت ہوئی ہیں شمالی منیٹوبا کے فرسٹ نیشن کو پتا چلا ہے کہ کمیونیٹی کے ایک سابق رہیشی اسکول میں مزید ترجن و بچے ہلاک ہوئے ہیں جبکہ پچھلے ریکارڈ میں صرف تیس اموات کا ذکر کیا گیا تھا پیمیس ایکم ایک کے سربراہ ڈیویٹ مانیانس کا کہنا ہے کہ کیوتن لیپاس کے آرچیڈ یوسیز نے ریکارڈ شیئر کیا ہے کہ انیس سو بارہ سے انیس سو سرسٹ کے درمیان کراس لیک ریزیڈنشل اسکول میں چاراسی طلبہ ہلاک ہوئے مانیانس نے کہا کہ اس سے آپ کو غصہ بھی آتا ہے اگرچہ انہوں نے کہا کہ وہ دستاویزات شیئر کرنے پر اس ڈیویسز کی تعریف کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ریکارڈ میں ان بچوں کی فہرز دی گئی ہے جن کا انتقال ہوا اور ان کی موت کیسے ہوئی مانیانس نے کہا کہ کچھ لوگوں نے صرف پہلے نام لکھے اور شاید ان میں سے ایک چوتھائی کے پورے نام موجود تھے انہوں نے کہا کہ ان معلومات نے مشکل یادوں کو جنم دیا وہ ایک ڈے سکول سے بد جانے والوں میں سے ایک ہیں وہ اور ان کے والدین دونوں رہیشی اسکولوں میں پڑھتے تھے ان سی ٹی آر نے تیس بچوں کے نام درچ کیے ہیں جو ہلاک ہوئے جن میں وہ بارہ بچے بھی شامل ہیں جو آخ لگنے سے ہلاک ہوئے یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ان بچوں کو تازہ ترین دستاویز میں شامل کیا گیا ہے یا یہ اس کے علاوہ ہیں تاہم ان سی ٹی آر کا کہنا ہے کہ اس نے اب تک اپنے پاس موجود ریکارڈز کے صرف ایک حصے پر کاروائی کی ہے مانیانس نے کہا کہ لوگ اس بارے میں معلومات لے کر سامنے آئے ہیں کہ بچوں کی تدبین کہاں ہو سکتی ہے اور فرسٹ نیشن نے تحقیقات کے لیے ریڈار آلات والی کمپنی سے رابطہ کیا ہے کینیڈین وزیراعظم کے دفتر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹرودو کی نئی کابینا 22 نومبر کو دوبارہ حلف اٹھائے گی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کینیڈا کی دوبارہ منتخب ہونے والی حکومت 22 نومبر سے ایوان میں لوٹے گی وزیراعظم دفتر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ 22 نومبر کو دوبارہ حلف اٹھائے گی کینیڈین وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ہم مل کر اس وائرس کو شکست دینے اور کینیڈینز کو ویکسین لگوانے ملازمتیں پیدا کرنے اور متوسط طبقے کو ترقی دینے گھر کی ملکت کو دوبارہ پہنچ ملانے آب و ہوا کے اقدامات میں تیزی لانے اور مفاہمت کی رہ پر اہم اقدامات اٹھانے کے لیے سخت محنت کرتے رہیں گے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ ختم کرنے سے لے کر مقبر کے خاندانوں کے لیے دس ٹرالر یومیاں بچوں کی دیکھ بھال پر کام کروانے تک کینیڈین نے ستمبر میں آگے بڑھنے کا انتخاب کیا حکومت کی اتدائی ترجیحات میں ویکسینیشن بھی شامل ہیں اس بات کو یقینی بنانا کہ ہوای جہاز یا ٹرین کے ذریعے سفر کرنے والے بارہ یا اس سے زائد عمر کے ہر شخص کو مکمل طور پر ویکسین شدہ ہونا ہے اس کے علاوہ وفاقی طور پر منظم سنتوں میں تمام وفاقی ملازمین اور کارکنوں کو بھی ویکسین شدہ ہونا ضروری ہے ایک بیان میں کنزیویٹیو ہاؤس کے رہنما گرارٹ ڈیلیٹل نے کہا کہ پانچ ہفتے بہت طوین ہیں پارلیمنٹ کے واپس آنے کا انتظار کریں اور ٹروڈو کے حال یا الیکشن کو کال کرنے کے فیصلے پر تنقید کی ہم ساحل سے ساحل تک کینیڈینز کو متاثر کرنے والے مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ تیرانوے ہزار نو سو تینتیس تک جا پہنچی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد سولہ لاکھ چھہتر ہزار آٹھ سو چھالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں اٹھائیس ہزار چار سو ارسٹھ ہو گئیں ملک بھر میں سولہ لاکھ تیرہ ہزار پانچ سو چھہتر سے زائد مریض سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ تیرانوے ہزار نو سو تینتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار آٹھ سو نو ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں سوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد چار لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو آٹھ ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار چار سو سنتیس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین سوبے البرٹا میں بھی اس محلک بابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا سوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے سوبے میں تین لاکھ چودہ ہزار دو سو باون افراد کرونا وائرس سے متاسع ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار نو سو چھالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ چھانوے ہزار دو سو تینتیس ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار پچپن ہے افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا ہے کہ افغانستان میں نئی حکومت کو تسلیم نہ کرنے سے دائش کو فائدہ ہے اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا ہے کہ افغانستان میں نئی حکومت کو تسلیم نہ کرنے سے دائش کو فائدہ ہے امیر خان متقی نے ترک میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اغوانستان کی حکومت کو تصنیم نہ کرنا اغوانوں کے حقوق سلب کرنا ہے اور اس صورتحان نے اغوانستان کی معیشت پر منفی اثر ڈالا ہے طالبان حکومت کو عالمی سطح پر تصنیم کرنا اور عالمی امداد ملکی معیشت کی بحالی کے لیے اہم ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ کا ملکی زخیر منجمت کرنا عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف برزی ہے اغوان وزیر خارجہ نے کہا کہ ترکی اپنے وسائل سے اغوانستان میں سرمایہ کاری اور بحالی میں فال کردار ادا کر سکتا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ دنیا کے ممالک کی جانب سے امداد کا اعلان اغوانستان کے ساتھ ان کے تعاون کو ظاہر کرتا ہے ملک میں دائش کے خطرے کے حوالے سے ملک میں سیکیورٹی کو یقینی بنایا گیا ہے اور اس لحاظ سے کوئی خطرہ نہیں ہے واضح رہے کہ اغوانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے رمہ ہفتے ترکی کا سرکاری دورہ کیا ہے امریکہ میں فائرنگ کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے ریاست لوزیانہ کی یونیورسٹی میں فائرنگ سے ایک شخص حلاق اور ساتھ سخمی ہو گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ میں فائرنگ کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے ریاست لوزیانہ کی یونیورسٹی میں فائرنگ سے ایک شخص حلاق اور ساتھ سخمی ہو گئے امریکی میڈیا کے مطابق چند زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے فائرنگ کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا پولیس نے دو افراد کو شک کی بنیاد پر گرفتار کر دیا ہے یونیورسٹی انتظامیہ نے دو روز کے لیے کلاسیں منسوخ کر دی ہیں اسی کیمپس میں ایک ہفتے میں فائرنگ کا یہ دوسرا واقعہ ہے امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک سات لاکھ چوالیس ہزار پانس سو چھالیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اسے بیمار ہونے والوں کی مشمع تعداد چار کرو ستاون لاکھ بانوے ہزار پانس سو بتیس ہو چکی ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چوبیس کروڑ چودہ لاکھ چینوے ہزار سات سو آٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات انچاس لاکھ چودہ ہزار چار سو نواسی ہو گئی جبکہ اکیس کروڑ ستاسی لاکھ انتیس ہزار چار سو چھے کرونا مریض صحت یاپ ہو چکے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک سات لاکھ چوالیس ہزار پانس سو چھالیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں پانس سو باتیس ہو چکی ہے ایک عرف سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ باون ہزار تین سو اکیس حلاقتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ چالیس لاکھ اکیسی ہزار تین سو پندرہ مریض سامنے آ چکے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرس میں برازیل تیسوے نمبر پر ہے تاہم یہ امواد کے حوالے سے فہرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس جان لیوہ وائرس سے چھ لاکھ تین ہزار تین سو چوبیس حلاقتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد دو کروڑ سولہ لاکھ چوالیس ہزار چار سو چانسٹھ ہو گئی ترکی میں کرونا وائرس سے امواد سر سٹھ ہزار چھ سو تئیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز چھتر لاکھ چوان ہزار دو سو ستتر ہو چکے ہیں ایران میں کرونا وائرس سے کل امواد کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار پچھتر ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز ستاون لاکھ چوراسی ہزار آٹھ سو پندرہ ہو گئے سعودی عرب اسی فہرس میں ترہ پنوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد آٹھ ہزار سات سو تریسٹھ اپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ سیتالیس ہزار ناؤ سو اکتیس تک جا پہنچی ہے ٹیگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیگ ٹی وی ٹیگ ٹی وی اپٹیٹس یو آباوٹ کرونا سیچویشن ان کینیدا اور اراؤنڈ دے گلوپ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو ONLY AT TAG TV